چلے آگے بڑھتے ہیں نظر نہ لیں گے اس وقت کی اگلی اپ ڈیٹ پر جانکاری اس وقت ہمیں مل رہی ہے مین پوری سے بھولے بابا کے آشٹرم سے کچھ اہم دستاویز ملے ہیں جانکاری مل رہی ہے کہ سی او کرل کے ہاتھ کچھ ضروری دستاویز رہے ہیں اب ان کی پرطال جو ہے پرشاسن کر رہا ہے اور آپ کو بتا دے بابا کو حراست میں لیا جا چکا ہے بابا کے ہی پروشن کے کارکرم میں بڑی سنکھا میں لوگ پہنچے تھے جہاں پر ایک سو بائیس لوگوں نے اپنی جان دوا دی اب اس معاملے کو لے کر پرشاسن نے کڑا روک اکتیار دیا کچھ دستاویز ملے ہیں جانکاری مل رہی ہے اس کے بتاویے کچھ دستاویز پراب کیے گئے ہیں سی او کرھرکے دوارا اپنے شاسن اس معاملے کی جانچ کر رہا ہے آپ کو بتا دے کہ جس گاؤں میں پروشن کا کارکرم ہو رہا تھا وہاں پر بڑی سنکھا میں لوگ بابا کا پروشن سننے کے لیے چھٹے تھے لیکن بابا جب اس ستان سے پرستان کرنے لگے تو وہاں پر بابا کے درشن کرنے اور ان کے چرنوں کی دھول کو لینے کے لیے وہاں پر لوگوں کی ہونڈ مجھ گئی اور اس چکر میں لوگ ایک دوسرے کو دھکا مکی کرنے لگے ستھیتی نیانترن سے باہر ہو گئی جس کے بعد کچھ لوگ میدان کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگے اور اسی آپا دھاپی میں لوگ ایک دوسرے پر چڑھ کر ایک دوسرے کو دبانے لگے جس کے چلتے ابھی تک ایک سو بائیس لوگ کی موت ہو گئی ہے اب جس وینیو میں کارکٹرم ہو رہا تھا اس کو بھی لے کر سوال ہے اتنی بڑی سنکھا میں لوگ پہنچے اس کو لے کر کیا بیوستہ تھی یہ بھی سوالوں کے گھرے میں ہے سیوہ داروں نے کہیں نہ کہیں وہ جو بھیڑ تھی اس کو رینترن کرنے کی کوشش کی لیکن زاہر طور پر تیزادہ بھیڑ تھی کہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں بچا شاداب ہمارے ساتھ جڑے میں اس وقت شاداب بھولے بابا کے آشرم سے کچھ دستاویز ملے ہیں کس طرح سے یہ جانچ آگے بڑھ رہی ہے پرشاسن کی دیکھیں ابھی شکر آپ کو بتا دیکھیں یہ دکھت گھٹنا ہے تقیباً مقمنتی نے اگر بات کی جائے مقمنتی نے آج پر سونکو کی ہاتھ رست اور مطرکاروں کو بتایا کہ ایک سو اکیس لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں جو گنبی لوگ سے گھائل ہیں ان کا علاج ہاتھ رست کے سرکاری اسپتال میں کیا جا رہا ہے آج وہ مقمنتی یعنی عدیتنات یہاں پہنچے بھی تھے ہاتھ رست ہاتھ رست میں وہاں پہ انہوں نے جو گھائل گھائل لوگ ان سے ملاقات بھی کی اور ان سے حال چاہ لیا ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دیں مقمنتی یعنی عدیتنات اس پر لگاتا نظر بنایا ہوئے ہیں جتنے بھی اچھ ادھکاری ہیں وہ یہاں پہ موجود سے کل سے قیم کیے ہوئے ہیں یہیں کچھ آئے اتفاویش پولیس کے مکیا کی بات کی جائے پشان کمار یا پرموش سکیل کی بات کی جائے اس کے علاوہ ان کے تین منتری آسیم عرون ہو گئے سنلیسٹن ہو گئے ہیں اس کے تین منتری ہیں وہ یہاں پہم کیے ہوئے ہیں حالانکہ آسیم عرون یہاں کے پروباری بھی ہے تو اس کو لے کر بھی ان کے پر زیادہ بات کی جاتی ہے ان سے اس کے لیے بات بھی کی گئی تو انہوں نے ساتھ اور کوئی بات کہی کہ چوبیس گھنٹے گھنٹہ کو ہو گئے ہیں ایسے میں پہلے ان کی جان بچانا جائے گی تھا اس کے بعد کاروائی کرنے کی بات آگے آتی ہے تو اب ان کی جان جن لوگوں کی جان بچا سکتے تھے تو ان کی جان بچا لی گئی ہے اب کاروائی کا وقت آگیا ہے اب کاروائی ہوں کی اس میں جو لوگ بھی سامنے آئیں گے ان کے قلاب سکتے کاروائی کی جائے گی وہی مقبنتی نے بھی یہی بات کہی ہے مقبنتی کا بھی ساتھوں کو یہی کہنا ہے کہ ایف آئی آر بھی کر دی گئی ہے اس میں جائے لوگ بھی نکل کر سامنے آئیں گے ان کے سکتے کاروائی کی جائے گی شادب کیا خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ اس معاملے میں جو بابا ہیں انہیں جو نارائن ساکار ہری جن کا نام ہے انہیں بچانے کی کوشش ہو رہی ہے جب ایک کل دیکھئے جب اس کی بات مقبنتی یوگیا جتنات سے کی گئی تو انہوں نے ساتھوں پر کتاش کیا اور ساتھوں پر انہوں نے یہ بات دے گی جو لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے خود پوٹو وائرل ہو رہا ہے تو ایسے میں بھیڑ میں ان کی سماعوں میں بھیڑ ہوتی ہے وہ آپ لوگ خود جانتے ہیں اس طرح کی بات یوگیا جتنات نے پریس کانگریس کو گئی ظاہر ساتھ اور ظاہر کی بات ہے کہ اس طرح سے ابھی بابا کو پشانے کی بات تامنے آ رہی ہے تو فائی آر کی گئی ہے سوال کی گہرے میں تو پشانے کھڑا ہو رہا ہے لیکن مقبنتی کی اگر بات کریں یوگیا جتنات کی تو ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ یہ جاج کے بیشے ہے جاج میں اگر بابا بھی آتے ہیں تو بابا کے بھی کلاف سیکچرز کاروائی کی جائے گی لیکن ابھی سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بھگدل مچھی بابا کے ہوتے ہوئے وہاں پہ بھگدل مچھی تو ایسے میں جو ایف آئی آر کی گئی تو اس میں بابا کو نامجد کیوں نہیں کیا گیا پرحال جو نامجد ہیں وہ بابا کے کارتیوک ہیں ان کو نامجد کیا گیا اور ساتھی جب یہ مقبنتی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آج پریس کانگریس میں کہ وہاں پر پولیس پچاشن کی کمی کیوں محسوس ہوئی جس کے وجہ سے یہ حالات آج پرانے ہیں شادہ شادہ ایک جو جانچ ہوئی تھی اس کے مطابق یہ پتہ چلا ہے اور یہ بھارت کے بارے میں جانچ ہے کہ ان ناسی پرتیشت جو بھگدل میں موتیں ہوئی ہیں بھارت میں اب تک ان میں ان ناسی پرتیشت جو موتیں ہوئی ہیں وہ دھارمک آئیوجن یا دھارمک ستھلو پر ہوئی ہیں تو یہ آکڑا جو ہے سیدھے طور پر یہ بتاتا ہے کہ دھارمک آئیوجن کو کتنا کیجولی لیا جاتا ہے یہاں پر لوگ جو وہاں پر آ رہے ہیں ان کی سرکشہ کا بلکل دھیان نہیں رکھا جاتا وہاں پر ستھانی پرشاست نے بھی یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اسے بڑا کیجولی لیا ہے کہ اتنی بڑی سنکھیا میں بھی آ رہی ہے تو کیا پرشاستان کو اس کا انمان تھا اس حساب سے تیاری تھی یا جس جگہ پر یہ کارکرم ہو رہا تھا وہ جگہ اتنے ہی قابل تھی کہ وہاں پر اتنے لوگوں کو آرام سے بٹھائے یا نکالا جا سکے جی بلکل دیکھیں اگر بات کی جائے جہاں پر آئیوجن ہو رہا تھا وہاں کی تو وہاں پر تقیبت بڑا گراؤنڈ تھا جو پرمیشن لی گئی تھی جو وہاں سے پتہ چلا ہے کہ جو پرمیشن لی گئی تھی وہ اتسی ہزار لوگوں کی لی گئی تھی لیکن جو بھیل تھی وہ تقریباً لاکھوں تو ایسے میں پہلا تو جھوٹ یہی نکال کر سامنے آ رہا ہے کہ جو پرمیشن لی گئی وہ اتسی ہزار کی پرمیشن تھی لیکن جو بھیل آئی وہ تقریباً لاکھوں میں نظر آئی تو ایسے میں پہلا تو جھوٹ یہ تھا اس کے ایسی بات سے سامنے آئی ہیں جس میں تاب طور پر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ پچاشاً دی سوالوں کے بھیلے میں دکھتا ہوا نظر آیا ہے اگر وہاں پہ اتنی بھیل تھی کہ وہاں پہ لائیو کیا کر رہی تھی لائیو کو کام یہی ہوتا ہے جو لوکل سرویس کے لام بتایا جاتا ہے تو ان کو بھی جانکاری شادہ شکریہ جانکاری کے لیے تو ہمارے صحیح ہوگی ہمیں لگاتار اپ ڈیٹس دے رہے ہیں یہ ایک بڑا معاملہ ہے ایک دھارمی کائوجن میں بابا بھولے بابا جنہیں تتہ کتر روپ سے کہا جاتا ہے ان کے پروچن سننے کے لیے لوگ وہاں پہ پہنچے تھے لیکن ایک ایسے بھیانک حالات بنے ایک سو بائیس لوگوں کی بھگ در میں موت ہوگئی ہمارے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے سی ہوگی پرمیر بھارت واج ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایٹا سے پرمیر کافی سارے لوگ جو گھائل ہوئے تھے ایٹا میں بھرتی ہیں کیا کچھ جانکاری اس وقت اس کو لے گئے جو مارے گئے ہیں جی جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو ایٹا میں کل ملا کر کے سختائی سب آئے تھے جس میں ایک سب کی لاشت تک سناک نہیں اس سے پاہی کی پرمیر تو اب اس کی بھی سناک تو چکی ہے یہاں پر آپ کوئی بھی مطلب سب بچا نہیں ہے پرمیر جانا چاہیں گے کہ کن حالاتوں میں مریض ماں پہنچے تھے اور ابھی کتنے ایسے ہیں جو اسپتال میں بھرتی ہیں جی جیسے کہ یہاں پر جو بھی بابا کے انوائی تھے ان سے جب بات کی گئی تو وہ اپنے بابا کو پرمو بتا رہے تھے وہ اس کو ایک پراکرٹک آبدہ گوشت کرنے کی کوشت کر رہے تھے کہ کہیں نے کہیں یہ نورمل گھٹنا ہے یہ ہوتی رہتی ہے کہ اس میں بابا کا کوئی دوست نہیں ہے جیسے ہی سلسنگ سمابت سلسنگ سمابت بابا کی رج دھولی لینے کے لیے بختوں کا جو سہلاب تھا وہ بابا کی طرف امڑا جس سے بہت سارے بخت نیچے گر گئے اور وہ پیروں کے نیچے کچھلے جانے لگے کچھلے جانے کی وجہ سے ان کے دم گھٹنے سے ان کی موت ہو گئی تھی ابھی بھی وہ اس کٹنا بابا کا کوئی بھی دوست نہیں ماننا ہے ایک سوال ہے بہت بہت شکریہ پراوین اپنے آپ میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب بابا اتنے سارے دھار میں کائشن کر چکے ہیں تو انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو کہ بخت ان کی چرن دھولی پانے کی کوشش میں اکثر ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں تو یہ بھی ایک گنبیر وشہ ہے کہ بابا کا جو اسکیپ روٹ تھا جہاں سے وہ نکل رہے تھے اس پر کتنا دھیان دیا گیا اور اسے کتنا گنبیرتا سے لیا گیا خیر پھرحال اس کارکٹر میں اتنا ہی ہے آپ دیکھتے رہے ہیں نادی ٹی وی نمشہ